ٹاپ ٹین کے سپانسر ہیں کچھی شاپ میٹرو پیلر نمبر بی الیون نائنٹی ٹو لیف سائٹ بڑی چوڑی اپوزیٹ سلطان وزار پولیس ٹیشن ہیدر آباد اسلام علیکم اداب میں ہوں عبدالخادر انٹرنیشنل میڈیا نے کمب میلا اور تبلغی جماعت کو لے کر موڈی سرکار کو کیوں اور کیسے گھیرا اسی ایشو پر دیکھئے خلیل فرہات کے ساتھ پروگرام چانچ پرتال کا نیا اپیسوڈ جو اپلوڈ ہو چکا ہے لنک ڈسکرپشن اور کمنٹ باکس میں بھی موجود ہے آئیے اب دیکھتے ہیں سترہ اپریل کی ٹاپ ٹین نیوز مسجد اکسا اور اس میں موجود نمازیوں اور روزہ داروں پر اسرائیلی فوج کا تشدد مسجد پر اسرائیلی حملے ناقابل قبول اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے نمازیوں پر تشدد کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور یو این کی خلاف ورزی خرار دیا اور اسرائیل کو مسجد اکسا میں پیش آنے والے تمام اشتعال انگیزی واقعات کا ذمہ دار قرار دیا امریکی انتخابات میں مداخلت پر امریکہ کی بائیڈن حکومت کی کاروائیاں ہوئی تیز اب چھے پاکستانی افراد اور پانچ کمپنیوں پر روس کے لیے کام کرنے کا الزام صدر جو بائیڈن نے جاری کیے ایگزیکیوٹف آرڈر کمپنیوں کے خلاف پابندیاں کی گئی آیت کورونا وبا کے پیش نظر راجستان میں تمام مذہبی مقامات کو بند کرنے کے احکامات درگاہ اجمیر شریف کو بھی عام لوگوں کے لیے کر دیا گیا بند اجمیر کے ڈی سی نے بتایا ریاست کی نئے کورونا گائیڈ لائنز کے پیش نظر اجمیر شریف سمیت دیگر مذہبی مقامات تیس اپریل تک رہیں گے بند سنت برادری کمپ کا ملہ جل سے جل کرے ختم ملک میں تیزی سے پھیل رہے کورونا کے پیش نظر پی ایم نریندر موڈی نے سنت برادری سے ہریدوار میں چل رہے کمپ کو ختم کرنے کی اپیل کی بتا دے ہریدوار میں جاری کمپ میں ساتھوں اور سنتوں کے علاوہ ہزاروں افراد ہوئے ہیں کورونا کا شکار نرسی کے نافذ پر سنٹرل ہومنسٹر امیر شاہ کا بڑا بیان کہا ملک سے دراندازوں کو بھگانے کے لیے نرسی بھی کیا جائے گا نافذ بنگال میں بی جے پی کے اختدار میں آتے ہی شہریت ترمیمی ایکٹ کو نافذ کر دیے جانے کا کیا دعویٰ ویسٹ بنگال میں پانچوے مرحلے میں پینتالیس سیٹوں پر پرامن ماحول میں پولنگ جاری چوتھے مرحلے میں تشدد کے واقعات کے پیش نظر اس مرتبہ الیکشن کمیشن نے کیے سخت سیکیورٹی کے انتظامات باوجود سخت سیکیورٹی کے بعض مقامات پر رونما ہوئے جھڑپوں کے واقعات حکومت کورونا ٹیکہ کاری کے عمر پچیس برس کرے کانگریس کی صدر سونیا گاندی نے کہا ملک میں کورونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی اور ہر عمر کے افراد اس کا شکار ہو رہے ہیں موڈی حکومت کورونا کے پھیلاؤں کو دیکھتے ہوئے ٹیکہ کاری کی عمر پر کرے غور بھارت میں کورونا کے کیسز میں تیزی کے ساتھ ہو رہا اضافہ لگاتا تیسرے دن ریکارڈ ہوئے تقریباً دو لاکھ چونتیس ہزار کیسز ساتھی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ تیس ہزار افراد ہوئے صحتیاب وہیں تیلنگانہ میں چار ہزار چار سو چھائیالیس پوزیٹیف کیسز ہوئے درش جی ایچ ایم سے لیمیٹس میں پانس سو اٹھانوے کیسز ہوئے ریپورٹ تیلنگانہ میں نائٹ کرفیو پر غور خطعی فیصلہ سی ایم کے سی آر پر چھوڑ دیا گیا چیف سیکرٹری سومش کمان نے تمام محکمجات کے عودہ داروں سے کورونا صورتحال کا جائزہ لیا تھا تیزی سے پھیل رہے کورونا کے پیش نظر محکم سہت نے بارس بند کرنے اور سینیما ٹھیٹرز میں سیٹس کی تعداد میں کم کرنے کا حکومت کو دیا مشورہ کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر تیلنگانہ حکومت گاندی اسپتال کو مخصوص کوویڈ اسپیشل اسپتال میں فوری اثر کے ساتھ کر دیا تبدیل موجودہ کورونا صورتحال میں گاندی اسپٹل میں دیگر خدمات کو فی الحال عرضی طور پر کر دیا گیا موت تل بی بی این ٹاپ ٹین نیوز کی یہ تھی آج کی دس اہم خبریں مزید نیوز اپ ڈیٹس اور دلچسپ پروگرامز کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بی بی این چینل